آج پانچ جولائی ہے اور ہمیں پتا ہے کہ اس دن پاکستان میں مارشل آر لگا تھا جبکہ زلفکار علی بھٹو کی ڈیموکرائٹک گارمنٹ کو ہٹایا گیا تھا تب بھی جب مارشل آر لگا تھا تو ایک بہت بڑی وجہ اس کی کہ امریکہ خوش نہیں تھا زلفکار علی بھٹو سے بلکہ ہنری کسنجر کی ایک کوٹ کی جاتی ہے کہ اس نے تھرٹن کیا تھا کہ we will make you horrible example اور تب بھی ایک پاکستان کا پرائم منسٹر کئی اختلافاتوں سے لیکن وہ ایک پاکستان کو ازاد فورن پولیسی کی طرف لے کے جا رہے تھے مطلب یہ ازاد فورن پولیسی کا مطلب یہ کہ وہ فورن پولیسی جو اپنی عوام کی بہتری کے لیے ہو یعنی کسی اور ملک کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو اپنی عوام کے کیا فائدے ہیں اس کے لیے فورن پولیسی بنے تو تب بھی ایک بہت بڑا نقصان ہوا پاکستان کیونکہ جو جہمہوری پروسس تھا وہ جو چل رہا تھا وہ رک گیا مارشل لو آیا اور اس کے بعد پھر سے شروع ہوا اور ہم نے دیکھا کہ وہ پھر رکا بعد میں جا کے لیکن اب جو ہوا اس میں اور اس میں جو ایک ہی چیز تب ستتر میں اور اب جو چیز کومن تھی وہ یہ کہ امریکہ خوش نہیں تھا کہ پاکستان ایک ازاد فورن پولیسی بنا لے وہ چاہتے تھے کہ وہی فورن پولیسی ہو کہ حکم ملے ایک ٹیلی فون کال آئے اور پاکستان ان کی جنگ میں شامل ہو جائے اور اسی ہزار پاکستان اسی ہزار پاکستانی جانے ان کے لیے قربان کر دے اپنے ملک کا بھی نقصان کرے اور آخر میں پھر بجائے ہمارا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہمیں یہ کہا جائے کہ جی آپ کو آپ نے ہماری مدد نہیں کی افغانستان جنگ میں اور ہمیں ہی ذمہ دار ٹھرائے تو جو جو اس کا نقصان ہوا جو ہمارے ملک میں ریجیم چینج ہوا جو انہوں نے یہاں کے میر جعفر اور میر صادق کے ساتھ مل کے جو کہ جیسے ہی انہوں نے جو لوگ ہمارے پر مسلط کیے وہ پاکستان کے ہم سب جانتے ہیں تیس سال سے یہ وہ لوگ ہیں جن کی انٹرنیشنل فیم ہے چوری کی صرف پاکستان میں نہیں دنیا کے اخباروں میں ایک کو ٹین پسنٹ کہتے تھے آصف زرداری کو نواز شریف قبر بی بی سی کی فلم بنی ہوئی ہے کہ کیسے انہوں نے وہاں آہ کازی فیملی کو پیسے بجوائے اساق ڈار نے اپنے ایفیڈیوٹ بھی ملک ہے کہ پیسے یہاں سے چوری کر کے وہاں بجوائے اور وہاں سے ریمیٹنس دکھا کے پاکستان لے گیا جو بار بار دورایا گیا فیک اکاؤنٹس یہی سسٹم تھا یہاں سے ہنڈی حوالے سے پیسے باہر بجواؤ چوری کر کے اور ادھر سے پھر ریمیٹنس دکھا کے پاکستان پیسہ لے گیا تو اس کے پر بھی فلم بنی ہوئی ہے نواز شریف کے اوپر تو یہ وہ لوگ جو پہلے انہوں نے چوری کی این آر او ون مل گیا مشرف نے ماف کیا پھر سے یہ دس سال آئے پھر انہوں نے چوری کی تو وہ جو ان کا مقصد جو ان کو اوپر مسلط کیا تھا ان کا صرف ہم سب جانتے ہیں کہ مقصد تھا این آر او ٹو لینا اور انہوں نے این آر او ٹو کی صرف ان کی جو کوشش ساڑھے تین سال میرے دور میں ہمیں صرف گرانے کی ایک ہی کوشش تھی کہ کسی طرح وہ دوسری دفعہ جو انہوں نے چوری کی تھی وہ بچ جائے اب آج کیا میں جو 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 اصل وجہ سے میں نے آج یہ آپ کے سامنے قوم کے سامنے ہو وہ یہ کہ دیکھیں ایک پہلے سازش ہوئی پھر ایک کرپٹ سیٹ اپ کو اوپر لے کیا ہے اور پھر انہوں نے اپنا این آر او ٹو لیا اور اس کے بعد جو قوم کو یہ کہہ کے آئے تھا کہ ہم مہنگائی کم کریں گے مہنگائی کے سارے ریکارڈ توڑ دی ہے آج ساری قوم جانتی ہے کہ کبھی پاکستان میں اس طرح کی مہنگائی اتنے تھوڑے ٹائم میں نہیں ہوئی اور یہ صرف دوزار آٹھ میں یعنی بائیس سال چودہ سال پہلے اس طرح کی مہنگائی تھی مہنگائی صرف اسوانوں پہ نہیں گئی جو ہماری معاشد تھی جو کہ صاف جو اکنومک سروے آف پاکستان گورنمنٹ کی جو سروے ہے اس میں جو بتایا تھا کہ ساری چیزیں یعنی انڈیکیٹرز جو تھے معاشد کے وہ سارے صحیح راستے پہ جا رہے تھے چاہے ایکسپورٹس ریکارڈ تھی ٹیکس کلیکشن ٹیکس کلیکشن ریکارڈ تھا اس کے بعد جو ہماری زراد تھی ان کی بڑی زبردست چار فصلوں کی ریکارڈ پروڈکشن دو سال لگاتا رہی تو ہر چیز جب پوزیٹیو پہ جا رہی تھی جب ہماری آئی ٹی جو فیوچر ہے پاکستان کا اس کی جب ہم نے جو ان کو انسینٹیوز دیئے وہ بھی پچہتر فیصد دو سالوں میں ایکسپورٹس پڑی تھی تو جب ایک ملک صحیح راستے پہ جا رہا تھا انڈسٹری بھی گروہ کر رہی تھی روزگار میں یہ سب سے برس اگیر میں ورل بینک کی سب سے زیادہ روزگار پاکستان دے رہا تھا اس وقت کے اوپر یہ سازش کی گئی اور پھر جب لوگ پہلی تنگ تھے پہلے ہی قوم کی خودداری جا گئی قوم نے جب دیکھا تو یہ کوئی بھی نہیں سمجھ رہا تھا کہ اس طرح پبلک سڑکوں کے اوپر نکلے گی میں اپنے میں سچ بتاؤں میں بھی نہیں سمجھ رہا تھا اس تعداد میں پبلک نکلے گی عموماً تو لوگ جب حکم جاتے ہیں خوشیہ مٹھائییں بانٹے ہیں تو پبلک سڑکوں کے پر آگئی یہ کوئی بھی جو سازش کرنے والے تھے ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح پبلک سڑکوں پہ نکلے گی انہوں نے سمجھا تھوڑی دیر کے بعد یہ پبلک تھک جائے گی گرمی بہت ہے اس کے باوجود پبلک مسلسل سڑکوں پہ نکلتی رہی اور جب بھی ہم نے ان کو دعوت دی پرومن اتجاج کی ابھی ہفتے کو قوم نے دیکھا کہ کس طرح پبلک آئی پنڈی اور اسلامباد کی پریڈ گراؤنڈ میں اور سارے پاکستان میں لوگ نکلے اب جو ہو رہا ہے پاکستان سے میں اس کی طرف اب آنا چاہتا ہوں کہ بجائے یہ کہہ کر جو جنہوں نے بھی سازش میں ملوث تھے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب عوام ایک طرف کھڑی ہو گئی ہیں ان کو قبول ہی نہیں کر رہی ہیں ان چوروں کو نہیں عوام قبول کر رہی ہیں ان کو چور بھی کہتے ہیں غدار بھی کہتے ہیں اور ان غدار ایسے کہ ان کا انٹریسٹی پاکستان میں نہیں ہے ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں ان کا اصل انٹریسٹ ان کے پیسے ہیں ان کا نظریہ پیسے ہے دیکھیں جب نظریہ پیسہ ہو تو نظریہ پیسے کے لیے یہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے یہ ان کو موقع ملے یہ اسرائیل کو بھی ریکنائز کریں گے ان کو موقع ملے یہ کشمیریوں کی قربانی کی قبریں کھود کے یعنی ان کو قربانیوں کو نظر انداز کر کے ہندوستان سے بھی ٹھیک اپنی دوستی کر لیں گے کیونکہ ان کا پیسے کو جدر فائدہ ہو یہ پاکستان میں بیسز بھی دے لیں گے امریکنوں کو یہ پھر کسی امریکی جنگ میں بھی شامل ہو جائیں گے یہ روس کا تیل بھی نہیں لیں گے اس لیے کہ کیونکہ امریکہ نہ نراز ہو جائے کیونکہ ان کا پیسہ ان کو خوف یہ ہے کہ بہت جن بینکوں میں اور جن ملکوں میں پیسہ پڑا ہے اگر وہ نراز ہو جائے تو ان کا پیسہ خطرے میں چلا جاتا ہے تو ان کا انٹریسٹ وہ نہیں ہے جو کہ پاکستان کا انٹریسٹ ہے ان کا ان کا نظریہ پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ ان کا نظریہ پیسہ ہے اب قوم ان کو مان نہیں رہی تو اب ہو کیا رہا ہے پاکستان میں کبھی میں نے پاکستان میں اس طرح کا فیشزم نہیں دیکھی جس طرح کا اس وقت خوف پھلائے جا رہا ہے میں نے ایسی کبھی حالات نہیں دیکھے ہم میں نے سوچا شاید تھوڑی دیرے انہوں نے چلیں شروع میں تھوڑا سا انہوں نے ٹی وی کے اور میڈیا کے اوپر زور لگایا ہے بلیک آؤٹ کر دیا ہمارا وہ ان کی بدقسمی تھی کہ سوشل میڈیا اللہ کے فضل سے ایک نئی چیز ہے پرانے زمانے میں تو میڈیا کو بلیک آؤٹ کر دے تو ختم ہو جاتا ہے سناٹا لیکن سوشل میڈیا اور پھر کئی میں سلام کرتا ہوں ان چینلز کو جو کھڑی ہو گئی اور انہوں نے دکھانا شروع کیا جس طرح پبلک نکلی تو اب انہوں نے جو خوف اور حراسہ پھلایا ہوا ہے اور میں سب سے پہلے شروع کرتا ہوں صحافیوں پہ دیکھیں مارشلو کے دنوں میں ہمیں پتہ پرانے زمانے میں تو صرف ایک ٹی وی چینل ہوتی تھی پاکستان پی ٹی وی تو اس وقت بڑا آسان ہوتا تھا انفورمیشن کو روکنے کے لیے دنیا بدل چکی ہے یہ چاہیں بھی تو اب اس کو روک نہیں سکتے انفورمیشن کو یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آپ خبر نہیں روک سکتے اگر آپ صحافیوں کو ڈرا کے دمکا کے ایف آئی آرز کر کے یا لفافے دے کے اگر آپ ان کا مو بند بھی کر لیں گے سوشل میڈیا کا مو کیسے بند کریں گے ہر جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز ہیں وہ جر گھر میں بیٹھے ہوئے خواتین بچے بچوں کے پاس آج آواز ہے یہ ایک ایسا کبھی ماضی میں نہیں ہوا اس لیے جو یہ کوشش کی جا رہی ہے یہ ایک ملک کو انار کی کی طرف لے کے جا رہی ہے اور یہ جس طرح کے صحافیوں سے کیا گیا میں کیونکہ ایاز امیر کو ہم میں تو تیس سال سے جانتا ہوں ایاز امیر ایک ایسی آواز تھی کہ سارا جو بھی دانشور طبقہ پاکستان کا جو میڈیا میں ہے وہ سارے ہٹیز جانتے ہیں ایاز امیر کی ایاز بھی کنٹرول نہیں ہو سکتا وہ اپنی ضمیر کی آواز سنتا ہے اس کو لفافہ نہیں دے سکتے آپ اس کا اس کو وہ ایک نادر پڑا لکھا انسان ہے میری اس نے بہت انقید کی ہوئی ہے ماضی میں کیونکہ زیادہ تر تو مزاک اڑاتے تھے میری پولیٹکس کا لیکن میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں اور جو اسے کیا گیا ایاز امیر سے اس کی اس عمر میں جس طرح کیا گیا یہ ہم ساری قوم کے لیے یہ ہے شرمناک واقعہ اور یہ ایک پیغام دیا گیا ہے یہ باقی صحافیوں کو پیغام دیا گیا ہے اور پھر جو عمران ریاض خان دیکھیں جو بھی آپ عمران ریاض خان کے متعلق ہیں قوم ہم اس کو محبہ وطن پاکستانی سمجھتی ہے اس کو غدار نہیں سمجھتی اس کی یوٹیوب پہ جو فالوئنگ ہے وہ ایسے نہیں ہیں لوگ بے فکوف نہیں ہیں آج جو چینل آج جو صحیح انفرمیشن نہیں دے رہی جو خوف میں یا پیسے لے کے وہ جب یہ انچوروں کا ساتھ دے رہی ہے جو اوپر ہمارے مسلط ہیں اس کی ریٹنگ آج دیکھیں کدھر چلی گئی ہے جو چینلز حق اور سچ کے ساتھ کھڑی ہے اس کی ریٹنگ اسمان پہ چلی گئے کیونکہ لوگ بے فکوف نہیں ہیں ایک بڑے دانشور نے ایک دعا کہا تھا کہ تھوڑی دیر آپ سب کو پاگل بنا سکتے ہیں لیکن سارا وقت کوئی بھی سب کو پاگل نہیں بنا سکتا تو اگر کسی کا خیال ہے کہ چینل کو پیسے دے کے لفافوں کے ذریعے ڈرائے دھمکا کے آپ انفرمیشن کو کنٹرول کر لیں گے اور لوگوں سے سامنے ہماری آئی ہیں اب ارشد شریف اس کے اوپر ایف آئی آر کٹوا دی ہیں ارشد شریف جس طرح اس کی فیملی بیک راؤنڈ ہے فوجی بیک راؤنڈ سے وہ سارے جانتے ہیں ارشد شریف اس کا بھی کوئی قیمت نہیں ہے ضمیر کی اس کو جس طرح حراسہ کیا جا رہا ہے کہ اس کا کسی طرح موم بند ہو جائے سابر شاکر وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا ہے سابر شاکر کوئی آج سے تو نہیں وہ صحافت کر رہا ہے بیس سال سے کر رہا ہے ہم سب جانتے ہیں اس کو وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا ہے اور اور میں سب ہی ابراہیم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جمیل فاروقی نوجوان ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ایک کوئی بات کر دے کال آ جاتی ہے ٹیلی اننون نمبر سے کہ یہ نہیں کرو گے تو ہم یہ کر دیں گے نہیں تو ایف آئی آ رہا جائے گی ادنانہ عدل وہ اور میں آ آ عارف عارف عمید بھٹی میری بڑی تنقید کرتے عارف عمید لیکن عارف عمید اس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ تمہیں اب یہ کر دیں گے اور ڈاکٹر معید پیر زیادہ ڈاکٹر معید پیر زیادہ یعنی وہ کوئی وہ کوئی غدار ہے اس کے اوپر اس کو خوف ڈرایا جا رہا ہے اور میں سیاست پیکے کا خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں ایک عدیل نوجوان ہے وہ کینیڈا چلا گیا ہے کیونکہ اس کو اتنا انہوں نے خوف ڈرائیا اور دھمکایا ہے ہمارا ارسلان ہمارے تحریک انصاف کے وہ سوشل میڈیا کے ہیڈ ان کے گھر میں چلے گئے ان کی وہاں ماں تھی ان کی بہنیں تھی وہ وہاں اس کا ایک کزن آیا ہوا تھا اس کو پندرہ بیس لوگ اندر گھس گئے اس کو مارا پکڑ گئے خوف پھلایا ہوا ہے پھر ہمارے سوشل میڈیا ایکٹویسٹ وہ یوٹیوبرز ٹک ٹاکرز وہ میرے پاس آئے وہ کوئی بات کرنے ہے وہ اسی دوران میں آئے ان کو کال چلے گئی وہاں سے اوہ کہ آپ نے یہ نہیں کہنا وہ نہیں لکھنا دیکھیں بات سنیں میں آج یہ سوال پوچھتا ہوں سب سے اپنی قوم سے اور میں اپنے سپری اپنی جوڈیشری سے سوال پوچھتا کیا پاکستان میں فنڈیمنٹل رائٹ سسپینڈ ہو گئے ہیں پہلے بتا دیں کیا مارشل لوگ لگ گیا یہاں کہ یہ کون سی آئین اجازت دیتا ہے ان چیزوں کا یہ تو میں نے آپ کو گنایا ہے میری جو اپنی پارٹی ہے جو کیمپین پر نکلا ہوا ہے جو بیس ہلکوں میں وہاں جا کے جی وہ موزم جوتہ ہوئی ہے اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی ایک شرافت لڑکا ہے وہ ہماری کیمپین کرا تو اس کو وہ پیسے والا آدمی ہے چالیس ہزار روپے کی چوری کے کیس میں اس کو اندر جیل میں ڈال دیا وہ وہاں سے نکلا پھر اس کو جیل میں پکڑ کر ڈال دیا جب وہ ایک کیس میں فارغ ہوا یعنی یہ کیا کوشش ہو رہی ہے میں پھر سے اپنی عدب سے اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ملک میں فنڈمنٹل رائٹ سسپینڈ ہو گئے ہیں پچیس تاریخ کو پچیس میں کو جب ہم نکلے ایک پورا منتجاج کے لیے اور ہماری ساری تاریخ ہے پورا منتجاج کی ابھی جو سیٹرڈے کو ہم نکلے ہیں کتنی پبلک نکلی ہے پورا منتجاج میں لوگوں کو غصہ بہت ہے لیکن جب ایک پولٹیکل پارٹی پورا منتجاج کرتی ہے تو یہ ایک ملک میں کیوں سے بچتا ہے ملک پچیس کو انہوں نے کیا کیا جس طرح ہی عورتوں رات کے دو دو بجے عورتیں تھیں کوئی ایک سیند میرے ذہن میں رہتا ہے وہی دس سال کی بچی اور اس کی ماں اور وہ رو رہی ہیں کھڑی ہو کے کیوں پولیس وہاں گز گئی صبح کے دو بجے ان کے گھر پھر ایک گیارہ سال کے بچے کو پولیس پکڑ کے لے کے جا رہی ہے کیونکہ اس کا باپ گھر میں نہیں تھا کیا یہ مقبوضہ کشمیر ہے کیا یہ فلسطین ہے فلسطینیوں سے ہو رہا ہے کہ کونسی دنیا میں ایک اپنی حکومت اپنے لوگوں سے وہ کرتی ہے جس کی کوئی تاریخ ہی نہیں ہے بتائیں ہماری کوئی تاریخ ہے انتشار کی ہم ہمیشہ قانون کی بیچ میں رہے ہیں ہم نے ہمیشہ قانون کی حکمرانی پہ چلے ہیں ہم جب فیملیز کو بلاتے ہیں اور آپ نے دیکھنا جتنی خواتین آتی ہیں اور فیملیز آتی ہیں ہمارے جلسوں پہ تو کیا وہ انتشار کے لیے ہم بلاتے ہیں ان کو ان کے اوپر جس طرح پچیس کو انہوں نے ظلم کیا جس طرح پاکستان کی پولیس نے اور رینجلز نے جس طرح لوگوں کے اوپر ٹیئر گیسیں کی ربر بلٹس چلائی عام لوگ تھے شہری تھے عورتیں دیکھ رہے تھے سامنے بچے بے ہوش ہو رہے ہیں عورتیں بے ہوش ہو رہی ہیں جس طرح لیبرٹی چوک میں کونسی قیامت آگئی تھی لوگ جمع ہوئے وہاں جا کے ان کو پر شیلنگ کر دی تو میں ہم ہم نے سپریم کورٹ کو بھی اپروچ کیا ہمیں تو کوئی ریسپانس نہیں بلا تو میں آج ساری قوم کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ٹیکٹکس ہیں نا فیشسٹ خوف پھلا کے ڈرا کے لوگوں کو یہ چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کرنے کے لیے میں پہلے تو ساری قوم کو آج ایک چیز کہہ دوں دیکھیں اسلام کی تاریخ میں ایک بہت دردناک واقعہ سب سے دردناک واقعہ کیا تھا حضرت امام حسین کی شہادت وہ کیا ہوا تھا کوفہ کے لوگ یزید کے ظلم سے ڈر کے وہ ان کی مدد کرنے نہیں آئے کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ ہیں ان سب کو پتا تھا خوف کی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا اسلام کی تاریخ میں سانیہ ہونے دیا اور وہ ساری زندگی پچھتا ہے تو میں آج ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہر دور کے یہ یزید آتے ہیں اور یہ زید لوگوں کو غلام ہی بناتے ہیں خوف کے ذریعے جو یہ کوششیں ہو رہی ہیں ایف آئی آرز میرے اوپر پندرہ ایف آئی آرز کٹی ہوئی ہیں ہماری ساری سینل لیڈرشپ دہشتگردی کے کیس ہمارے اوپر کیا ہوئے ہیں اور یہ صرف ایک وجہ سے کہ ہم کئی ڈر کے تو چپ کر کے بیٹھ جائیں دیکھیں میں آج اپنی قوم کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں چپوں جب سے یہ ہوا سب کچھ مجھے تو سب پتا ہے کہ کس نے کیا کیا میں صرف اور صرف اپنی قوم کے لیے کہ میں چاہتا ہوں میرے ملک کو نقصان نہ پہنچے میں چپ کر کے بیٹھا ہوں میں کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ مجھے پتا ہے کس طرح یہ ساری سازش ہوئی تھی اور کون کون ملوث ہے میں نے ایک ٹیپ بھی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے محفوظ جگہ پہ رکھی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو وہ بھی پبلک کو پتا چلے گا کہ کون کون کریکٹرز نے کیا 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 یہ جو ملک کو اس ملک سے جو اتنی بڑی غداری کی ہے وہ کس کس نے کیا لیکن اگر اسی طرح ہمیں دوار کے ساتھ لگا دیا گیا اور اسی طرح یہ حراسہ کیا گیا تو مجھے میں مجبور ہوں گا پھر میں بولوں گا میں پھر سب کچھ قوم کے سامنے رکھتوں گا کہ کیا ہوا یہ جو لہور کا یہ جو اس وقت پنجاب کا الیکشن ہو رہا ہے جو حرکتیں کی جا رہی ہیں وہاں پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کا یہ حمزہ شریف یہ دو سوا دو مہینے سے اس کا فیصلہ کیوں نہیں جلدی ہوا ہمارے فیصلے تو رات کے عدالتیں کھل جاتی ہیں چوبیس گھنٹے میں دو دنوں میں فیصلے ہو جاتے ہیں یہ دو مہینے میں فیصلہ نہیں ہوا کہ کیا یہ ایک آئینی طور پہ وزیر اللہ بن بھی سکتا تھا یا نہیں وہ اور بات ہے کہ ان دونوں کو انڈر ٹرائل تھے کبھی ان کو اجازت ہی نہیں دینی چاہیے تھی ان کو تو پیپر ریجیکٹ ہو جانے چاہیے تھے ان کے تو ایف آئی میں سولہ روپے کے کیسز تھے پہلے تو ان کو اجازت دے دی اس کے بعد جا کے جب وہ جب ڈسکوالیفائی کر دیا سپریم کوٹ نے تو اس کے بعد کیسے یہ رہ گئی تھی دیر وزیر اللہ اور وہاں وزیر اللہ نہیں جس طرح یہ پولیس کا استعمال کر رہا ہے جو یہ حراسہ کر رہا ہے جو ذرا پنجاب کے اندر اس وقت جو بائی الیکشنز میں جو ہر جگہ سے آوازیں آ رہی ہیں کہ پوری طرح انتظامیہ ملوث ہے ان کو الیکشن جتانے کے لیے الیکشن کمیشن کیا یہ طریقہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا لیں ایڈمیسٹریشن کو ساتھ ملا لیں اور کیا یہ الیکشن ہے ملک میں جو سندھ کا لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوا ہے صرف تفتیش کریں انڈپینڈڈ لوگ جا کے ان درونے سندھ میں ہوا کیا ہے پندرہ فیصد لوگوں نے کیوں نہیں کیوں نہیں کھڑے ہوئے پندرہ فیصد لوگ کھڑے ہی نہیں ہوئے آن اپوس جیت گئے پتہ تو چلوائے کہ کیسے پولیس کا استعمال کتنوں کے اوپر ایف آئی آرز کٹوائیں کیسے دہشت پھلائی وہاں تو یہ تو کوئی جمہوریت نہیں ہے یہ تو ایک بالکل ہی فیشزم کی طرف جا رہے ہیں کہ کرب پہلے آپ غلطی کرتے ہیں ایک 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 سازش کے اندر شرکت کرتے ہیں ایک بائے برونے ملک کی پھر چوروں کو اوپر بٹھا داتے ہیں وہ ملک کو تباہ کر داتے ہیں معیشت کا اور معیشت نیچے اور امہنگائی اوپر اور پھر ان کو اوپر مسلط کرنے کے لیے سارے ادارے تباہ کرتے ہیں ملکے سارے ڈیموکرائٹک انسٹیوشنز تباہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن کو انتظامیوں کو ان کو ساروں کو استعمال کرتے ہیں ان کو پاور میں رکھنے کے لیے میری درخواست ہے اپنے سارے ملک کے اداروں کو اپنی قوم کو کہ یہ ایک فیصلہ کن باگتا ہے یہاں اگر ہم نے کسی وجہ سے میں قوم کو اب کہہ رہا ہوں خوف کے بت کے سامنے جھگ گئے تو یہ آگے یہ چوروں کا یہ وہ کریں گے اس ملک کے ساتھ کہ یہ یاد رکھیں کہ یہ تیس سال سے دونوں پارٹیز پاور میں ہیں تیس سال سے ان کے ہوتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ اسی کی دہائی میں پاکستان سارے بڑے سغیر میں سب سے آگے تھا نوے کی دہائی میں جب سے ہی آئے ہیں ہمارے آگے ہمارے ہندوستان بھی آگے نکل گیا بنگلہ دیش بھی ہمارے سے آگے نکل گیا کچھ ہم ہیں ہم تو پاکستان کے ساتھ بڑے کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ بنگلہ دیش پاکستان سے آگے نکل سکتا ہے میں نے وہاں جا کے میچز کھیلے ہوئے ہیں اسی کی دہائی میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا آج بنگلہ دیش بھی آگے نکل یہ ان دونوں کی خاندانوں کی وجہ سے جن کو واپس مسلط کیا گیا ہے اور یہ صرف اور صرف خوف کے ذریعے کوشش ہے کہ اب ان کو پھر رکھیں میں ساری قوم کو کہتا ہوں کہ ہم نے یہ جو بیس الیکشن لڑنے ہیں بائی الیکشن پنجاب کے اندر ہم ساری قوم نے گھروں سے نکل کے ووٹ دینی ہے ہم نے ان کی دھاندلی کے باوجود ان کو ہرانا ہے کیونکہ یہ پاکستان کی جنگ ہے یہ کوئی پولٹکس نہیں ہو رہی ہے یہ اس ملک کے لیے جہاد لڑی جا رہی ہے کیونکہ اصل میں یہ حقیقی ازادی کی جہاد ہے اور اس میں آپ نے سب نے شرکت کرنا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آج سارے لوگوں کے اوپر جو ملک جہاد لڑے ہیں آہ قانون کی حالہ دستی کے لیے اور اس ملک میں اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے جمہوریت کے لیے ان کے اوپر ایف آئی آرز ہو جائیں اور جو تیس سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں وہ دندراتے پھر رہے ہیں آسے زرداری آسے پھر رہے ہیں جس طرح کہ وہ پاکستان کا کوئی بادشاہ ہے دوسری طرح وہ نواز شریف چوڑا ہو رہا ہے وہ واپس آنے کی سوچ رہا ہے وہ اس آگ ڈار جو کہ ملک سے بار بھاگا ہوا تھا جس کا ایفر ڈیوٹ بھی ہے ہزائیوہ پیپر مل میں وہ تیاری کر رہا ہے واپس آنے کی شباز شریف اور حمزہ شریف جن کے پر سولہ عرب روپے کے ایف آئی کے کیسز تھے جس میں چار گواہ اب تک جب سے ہی آئے ہیں چار گواہ مر چکے ہیں ایک انویسٹیگیٹر مر چکا ہے اور ایک کو اب ہارٹ اٹیک ہوا ہوا ہے اور کیا وہ کون کیمپین کر رہی ہیں اس وقت پنجاب میں مریم یہ مریم وہ ہیں جنہوں نے سارے ٹی وی کے اوپر جا کے کہا دوزار چودہ میں ان کی چلتی ہے وہ کہ میری لندن تو پاکستان لندن چھوڑے پاکستان میں بھی کوئی پراپٹی نہیں جب یہ کہہ رہی تھیں ان کو نہیں پتا تھا کہ دو سال کے بعد کیونکہ اللہ الحق ہے پینما کا انکشاف ہو جاتا ہے جہاں پتا چلتا ہے کہ لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں میں لندن جانتا ہوں سب سے مہنگے علاقے میں چار بڑے بڑے مہنگے ترین اپارٹمنٹس ان کے نام پہ ہیں جب یہ دوزار چودہ میں کہہ رہی تھیں تب ان کے نام پہ تھے اور دوزار سولہ میں انکشاف ہو جاتا ہے پھر عدالت میں جا کے ان کو سزا ہونی چاہیے تھی کہ اوتھ کے اوپر یہ کہتے ہیں ایک کانٹریکٹ دیتے ہیں جس میں جس فونڈ جسے کلیبری فونڈ کہتے ہیں وہ نکلتی ہے فونڈ جس میں کانٹریکٹ لکھا جاتا ہے وہ دوزار ساتھ میں آتی ہے اور دوزار چھے میں کانٹریکٹ سائن کر جاتے ہیں یعنی جالی کانٹریکٹ سیدھا جیل تھا اس کے لیے بدقسمتی ہمارے ملک کی طاقتور پکڑی نہیں جاتے ہیں اور ایف آئی آرز کن کے اوپر ہو رہی ہیں سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ وہ صحافی وہ صحافی جو کہ سچ لکھ رہے ہیں ہمارا حکم اللہ کا حکم ہے عمر بالماروف اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو یہاں یہ سارا نظام ہمیں کہہ رہا ہے برائی کے ساتھ کھڑے ہو اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو ایف آئی آر کٹ جائیں گی ساری سارے ملک کا نظریہ بھی تباہ کر رہے ہیں رول آف لو بھی تباہ کر رہے ہیں ادارے بھی تباہ کر رہے ہیں نیب بھی آج گئی نیب کا انہوں نے اب خود ہی نیب کے جب پوائنٹ کریں گے اپنے کیسز اپنی جاج یعنی ملزم اب قاضی بن جائے گا ایف آئی اتباہ نیب تباہ پارلیمنٹ یہ جو ہے اگر نیشنل اسیمبلی میں راجہ ریاض اگر اپوزیشن لیڈر ہیں تو سمجھ رہے ہیں وہ وہ کیا رہ گئی نیشنل اسیمبلی کی اہمیت ادھر پنجاب میں عجیبی مزاق ہو رہا ہے وہ ایک غیر آئینی طور پر وہ وزیر اعلی بنا ہوا ہے وہ بھی تباہ الیکشن کمیشن کے اوپر کسی کو اعتماد نہیں ہے چیزیں نکلتی آ رہی ہیں کہ کس طرح صرف ان کا ایک مقصد ہے کسی طرح اس سیٹ اپ کو اوپر رکھنے کے لیے تو اس لیے میں اپنی آج ساری قوم کو کہتا ہوں کہ ہمیں اب کھڑا ہونا پڑے گا ہمیں یہ ساری جو فیشسٹ ٹیکٹکس خوف کے ذریعے ہمیں ڈراہ دمکا کے یہ تسلیم کروا رہے ہیں ہم نے سب نے اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے اور سب سے پہلے ہم نے یہ جو بیس بائی الیکشنز ہیں پنجاب میں انشاءاللہ ان کے اندر ہم نے ان کو دھاندلی کے باوجود شکست دے کے اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا جو ایک ہی طریقہ پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکالنے کا وہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز پاکستان پائند آباد